موسیقی 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 آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ لوگ میں یہاں پر بہت سکتی ہے تو ان سے ملیں گے ان کے جو مسائل ہیں وہ اربابی اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ناظرین کے اس وقت میں زینہ مردان کی ایک دولتالہ جاؤ انور خان کے لئے میں ممکوز ہو جہاں پر مختلف کسان حضرات اور مختلف لیگردار حضرات پیٹے ہیں جن کے بہت سے پرابلم تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر تقریباً 643 کسان ایسے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سپوسٹر وغیرے میں بھی ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی لیکن ابھی تک دو سال اور آٹھ مہینی ہو گئے ان کو ان کے پیمنٹ نئے مہینی جو تقریباً پانچ ایک کروڑ تک پہنچ چکی ہے اور ہر کے سام جاؤس میں برپور شیئر ہے اور یہ لوگ یہاں سے تقریباً پچیس دن ہو گئے ہیں یہاں درنا بھیئے بیٹے ہیں لیکن ابھی تک کوئی حکومتی اہلکار کسی بااثر شخص نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تاکہ ان کے مسئلے کو حل کیا سکے اور اس میں ایسے لوگ بیٹے ہیں ایسے غریب لوگ بیٹے ہیں جو دن بہاری ملدوری کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ملدوری اپنے بہاری کو دعاو پر لگا کہ یہاں پر اپنے حکوم کے لئے درنا دیا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح زندگی متاثر ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ متاظرین بیٹے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے ناظرین کو آئیے ان کے ساتھ بات کریں تبھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے ہمارے کروڑ روپیس نے خراب کر لی کس نے یہ انڈسٹو بے کو کم نہیں ہے انڈسٹو بے کو کم دیکھ ہمارے کون ہے زرہ لاہور لی بتائیے عباس خان بلال خان عویاس خان اس کا تعلق کہا سے ہیں یہ انور خان کے لئے میں اسے تعلق ہے ناظرین امروخان کے لئے میں اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ تعلق ہے عباس خان اور دوسری وغیرہ ان کے ساتھ ان لوگوں کا تقریباً قرور روپے کے واقعیات مباطی ہے لیکن ان لوگوں کو نہیں دے رہے تو ابھی آپ کو کس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ سے تاہاں کہ صبح جب صبح آ جائے تو صبر کرو آپ دیکھ رہے کہ پیچھے جوہے نا اس کا گیٹ ہے وہ ہمارے گیٹ بن ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ تین بجے صبر کرو تین بجے جب ہو جائے تو رات دس بجے ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے صبح آ جاؤ جب وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں دیتا ہے بے سن وہ کہتا ہے کہ اقلامت نہیں پوٹے گا اسے ایک رات میں صبح آ جاؤ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ عباس خان کے گھر کے بالکل سامنے ان لوگوں نے درنہ دیا ہے اور وہ بلکل بہانے بہانے کر کے تین سار تین سار ہو گئے کہ ان کو ٹرکھا رہا ہے کہ آج دوں گا کل دوں گا لیکن ان حریب لوگوں کے چھولے ٹنڈے ہو گئے اور اس کے اپنے پکٹی اب بھی جاری ہے اس پر کام ہو رہے ہے سیکرٹ ویغیرہ تو کام ہو رہے ہے لیکن یہ متاثریہ پر بیٹے درنہ دیئے ہے اور ان کی حکومت سپیشل عمران خان جو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں غریبوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں غریبوں کے حقوق کے نام پر انہیں عوام سے وٹ لئے ہیں اور ان کی ریاست مدینہ میں آج عوام کی ان کی غریب عوام کی یہی حالت ہے کہ آج رمضان شروع ہونے والے اور یہ غریب لوگ یہ آپ پر سے پچیس دن سے درنہ دیئے بیٹے ہیں کس کے لئے اپنے حقوق کے لئے کسی سے مانگ نہیں رہے بلکہ اپنے محلت مجدوری کے پیسے اور باب اختیار سے ان کی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ان کی قرضہ یا جو پیسے وہ ان کو دیے جائے تو ہماری جس جس آسف سید کوسا جو بہت میرٹ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم میرٹ کے بات کریں گے جتنی بھی مقدمات ہیں ان کو جل 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 مٹائیں گے تو یہ بھی سب سے میرے خیال میں سب سے بڑا مطلب سب سے بڑا مقدمہ عوام کی عدالت میں یہ ہے کہ یہ غریب لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اس کی احتجاج کو مزید ان کے صبر کو نازمائیے تاکہ یہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے اور جتنا جل دی ہو سکے سپیشلی ہماری تیرڈل کیبنٹ میں یہاں پر علی محمد صلی اللہ ایک منسٹر ہے ان کی طرف سے بھی کوئی سپیشل ریسپانس نہیں دیا گیا حالانکہ وہ بہت بات کرتے ہیں کہ میں غریب کا نمائندہ ہو ان چیزوں کا نمائندہ ہو غریب کی بات کروں گا پرلیمنٹ میں لیکن یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک پیٹر منسٹر لیول کا جو یہاں سے بیلان کرتا ہے ابھی تک اس کی کیم کا اس درنک کیم کا کبھی تک ویزٹ بھی نہیں گیا تو یہ لوگ سپیشلی مرحان سے اور چیف جسٹس صاحب سے امید لگائے بیٹے ہیں کہ سپیشلی خدا کیلئے رمضان سے پیرے ان کے مسائل کو حد کیا جائے سیکھ